بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میں آبیہا اج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پیزے کی انتہائی آسان ریسپی جو کہ بیسک ریسپی ہے اور اس میں میں بہت زیادہ ایریڈینس بھی یوز نہیں کروں گی بہت سمپل طریقے سے پیزا ڈو بناوں گی تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکیں اور اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت سافٹ بریڈ بنے گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی فیلنگ بناوں گی میں اس کے لئے میں نے ہاف کے جی بونلس چکن لیا ہے اس کو کیوبز میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے ایک چمہ جنجر گالک پیسٹ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون لیمن پیپر پاورڈر ایڈ کیا ہے ڈرائی لیمن ہے یہ آپ اس میں فریش لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون اورگینو ایڈ کیا ہے اورگینو سے ٹیپیکل جو پیسٹ فیلنگ کا ٹیسٹ ہے وہ ہی آئے گا ایک چمچ میں نے اس میں سورٹ ایڈ کیا ہے ایک چمچ کو ٹی لال میں چیٹ کریں گے اور دو چمچ اس میں سورسو سیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں جائیں گے بس صرف یہی مسالے جائیں گے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اسے ہاف اور کے لیے میرینیٹ کر کے ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ اسے کسی بھی کرائی یا فری پین یا کسی بھی پین میں اس کو ڈالیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد میں اس میں ون فور کپ آئل ایڈ کروں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے جھولے پہ لو فلیم پہ ہم نے اسے تھوڑا سا دیر کھ کرنا ہے تھوڑے دے بعد ہم اسے میڈیم فلیم پہ لے کر آئیں گے اب میں نے اسے رکھا ہے اور ساتھی اب میں اس کو مکس کرنے لگی ہوں اس کو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ چکن اوورال ہر طرف سے کوک ہو جائے اس طریقے سے اس کو ٹوینٹی منٹ تک کوک کرنا ہے تاکہ چکن اچھی طریقے سے گل جائے تھوڑی دیر ہم اسے ڈھک کر بھی رکھیں گے یہاں پر جب سارا چکن بائٹ ہو جائے گا ہاف کوک ہو جائے گا تو پھر میں اسے ڈھک کر رکھوں گی تاکہ یہ اچھی درکی سے اندر سے بھی کوک ہو جائے یہاں پر چکن ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ چکن ریڈی ہو چکا ہے فلنگ کے لئے اب آتے ہیں پیزا ڈو کی طرف اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنے رکھ دینا ہے کیونکہ گرم ہم پیزے کے اندر اس کو شامل نہیں کریں گے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ون کیجی میدہ تھاؤزن گرام اس کے بعد ییسٹ لی ہے یہ گیارہ گرام کا پیکٹ ہے یہ ایک پیکٹ ون کیجی کے لئے کافی ہے تین چمچ میں نے شگر لی ہے اور ایک سمال ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ اور اس میں حضر ضرورت آئل ڈالے گا ٹو ٹی سپون اس میں آئل ڈالے گا یہاں پر کوئی تھال لے لیں اس کے اندر ہم یہ میدہ کو ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم سالٹ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے شگر شگر کے بغیر ہیسٹ کام نہیں کرتا شگر ہیسٹ کی خوراک ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ شگر ایکٹیویٹ ہوتی ہے یہاں پر میں نے اس کو پانی میں مکس کرنے کے بجائے ٹریک ڈال دویتی ہوں کیونکہ یہ انسٹنٹ ہیسٹ ہے اب اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طریقے سامنے سے گون دینا ہے یہ میں نے آپ کو بہت ہی بیسک اور بہت ہی ایزی انگڈیڈنس بتائیں اس میں ایک بھی کچھ لوگ ایک بھی یوز کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو ہیسٹ کو پانی میں ڈال کر اور شگر میں کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر جب ہیسٹ پروف ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اس لئے ایزی طریقہ بتا رہی ہوں تاکہ جو فرس ٹرم بنانے والے ان کے لئے آسانی ہو اگر اس میں ہم ایک شامل کریں گے تو دو تھوڑی سی کرسپ بنے گی ابھی تو میں سوفٹ بریٹ بنانا رہی ہوں اس لئے میں ایک شامل نہیں کیا اس طریقے سے ہم نے سارے فلور کو ہاتھ کی مدد سے گون لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو ہم نے ہاتھ گوننا ہے بلکل سوفٹ نہیں کرنا کیونکہ جب یہ پروف ہوگی تو آرڈی یہ سوفٹ ہو جائے گی اس طریقے سے سارے کو ہم نے جتنا حض ضرورت پانی یوز ہوگا بس اتنے پانی میں ہم نے اسے گون لینا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں اب اس لیول پہ آکے اس میں ہم تھری ٹو فور ٹیسپون آئل یوز کریں گے اس میں میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریا ہے اور اس کے بعد اسے دوبارہ اس طریقے سے گونتے ہیں ہم نے اسے موکی مار کے نہیں گوننا جیسے آٹا گونتے ہیں اس کو ہاتھ کی مدد سے جیسے میں نے آپ دکھا یا ہے اس یہ اس ٹیپ ہم نے اس کے لیے یوز کرنا ہے یہ پر یہ ہو گیا ہے اب ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے اور نیچے بھی لگا دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد اس کو کسی بڑے باؤل میں شفٹ کر دیں گے جتنا آپ کا یہ آٹا گونتا ہو ہے اس سے دبل میئر کا آپ کے پاس باؤل ہو نجھے اتنے باؤل میں ہم نے اس کو شفٹ کرنا کیونکہ یہ اس سے ڈبل ہو جائے گا اب اس کو ہم نے اس میں شفٹ کر دیا اب اس کے بعد آپ اس دھگ دیں اور کسی گرم ایریا میں رکھ دیں ویسے تو آج کل اتنی گرمی ہے آپ کسی بھی جگہ پر رکھیں گے تو یہ آف ہو جاتی ہے تیمپریچر کے حساب سے یہاں پر آف اور میں ہی میری میرا فلور رائز ہو گیا ہے اب اس کو کھولیں گے اور اس کو بہت زیادہ دیر کے لیے آپ نے نہیں چھوڑ کیونکہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے پھر یہ خراب ہو جنے کا ڈر ہوتا ہے تو جب آپ ہمیں تھوڑا سا فلور چاہیے اس کے اوپر ہم نے یہ رائز ہوئی اپنی ڈو جو ہے وہ اس کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو ہم پورشن کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے اور بہت اچھی رائز بھی ہوئی ہے پرفیکٹ ڈو بنی ہے یہ بہت ایزی دو ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ اس سے بنا سکتے مجھے فرمائش آئی تھے کہ بلکل ایزی طریقے سے آپ پیزا بنانا بتائیں ہم سے پیزے کی دو ہارڈ ہو جاتی ہے کبھی رائز نہیں ہوتی کبھی کچھ آپ اسی میرمنٹ سے بنائیں گے اور سٹیپ پر سٹیپ فالو آپ دیکھ لیں آپ کتنا چاہیے آپ اتنے پیسز میں ڈیوائیٹ اس کو کر دیں اب میں اس کو باقی پیڑے بنا کر فریج میں رکھ دوں گی تا کہ باقی کا میٹیریل خراب نہ ہو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کو کسی ڈش میں ہم شفٹ کریں گے پیڑے بنا کر اس طریقے سے پہلے میں اس کو سائٹ پر رکھ دی جاؤں گی پیڑے بنا بنا کر یہ اب میں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ اس کو بنا کے اس طریقے سے آپ سیف کریں گے تو یہ آپ کی جو دو ہے خراب نہیں ہوگی اور اگر اس طریقے سے آپ نے اس کو پیڑے بنا لینے سب کو ون بے ون آپ اس ساروں کے پیڑے بنا لیں ایسے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے بنیں ان کے اس ڈو کے پیڑے کو بھی ہم نے بلکل آٹے کی پیڑے کی طرح گول گول گھما کر نی بنانا ہے اس طریقے سے بنانا ہے جیس سے میں بنا رہی ہوں آپ یہ ہی سٹیپ فولو کریں گے اس طریقے سے میں سارے بنال لیا ہیں اب اس کو ہم کسی ٹری میں شفٹ کریں گے اس طریقے سے اس کے بعد آپ اس کلنگ فلنگ کر دیں اور یہ آپ خراب نہیں ہوں گے اس طریقے سے آپ اس ریپ کریں گے اور یہ ٹو ڈیز کے اندر اندر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس سے زیادہ ہیسٹ کا میٹیریل خراب ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو روٹی بیل کر بنا کر پین میں بچھا کر فریز کریں گے تو یہ آپ کا ون من تک چل دے گا ون من تک اس کی دو خراب نہیں ہوگی اس طریقے سے یہ میں نے ایک پیٹا بنایا ہے اب اس کو بیل لوں گی میں نے اس کے لئے فلور زیادہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو تھوڑی دیل میں یہ جو سوفٹ ہو گرنے لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس پر زیادہ لگ رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو بڑھا کر نا ہے اس کے بعد پیزا پہن لینا ہے یہ میرے پس پیزا پہن ہے ڈش ہے یہ ہاف میلی میٹر کی یہ ڈش ہے اس کی دیپ اتنی ہے اور یہ میڈیم سائز کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈائلیں گے اور اس کو بلکل پھیل آلیں گے اس کے اوپر اور کناروں پر بہت اچھی طریقے سے ملنا ہے تا کہ یہ پیزا ڈوز پہ چھپکے نہ اس طریقے سے ہم نے سارا اس پہ لگا لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے آئل کر لینا ہے اور یہ آپ کی ڈو بلکل بھی اس پہ نہیں چھپ گے اور بہت اچھی بنے گی اس طریقے سے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ڈو بچھائیں گے بہت ہی آرام سے اور تحمل سے آپ نے اس کو بچھانا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو گھینچ کر سارے کناروں کو ہم نے اس پہ برابر کر دینا ہے میں جب پیزا بناتی ہوں تو میں اس کے جو سائٹ سے کنارے جو ہیں اس کو موٹا نہیں رکھتی کیونکہ میرے گھر میں کسی کو بھی سائٹ کیونکہ ایکسٹر جو کنارے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں ہے میں اسی صورت میں کناروں کو رکھتی ہوں جب میں اس کے اندر چیز کی فیلنگ کرتی ہوں تو ابھی تو میں سیمپل بیزا بنا رہی ہوں تو اس میں کناروں کو موٹا نہیں رکھا کیونکہ وہ بلکل ہی الگ سے ہو جاتے ہیں تو اس لئے اس کا اچھ نہیں لگتے میں جب فیلنگ بناتی ہوں تو اس کی کناروں میں بھی اچھی طریقے سے فیلنگ کرتی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ سائٹس میں بھی آئے سائٹس سے بالکل خالی دبا دینا اچھی طریقے سے بھرٹ کو بچھا دینا ہے اس کے بعد ایک فوق لے کر آپ نے اس پہ ٹک لگانے ہے تاکہ یہ رائز ہو کر کہیں کہیں سے رائز ہو جانی تھی ورہ اس طریقے سے اب یہ ڈون ایک ول رہی رہ گی تھوڑ سی کو ائر مل جائے ٹھیک رہ گی یہ پر یہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے یہ پر میں نے پیزا سوز گھر میں بنایا ہے تو اس کی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی تو آپ بزاری پیزا سوز یوز کر سکتے سب سے پہلے ہم اس میں لیئر بچھائیں گے پیزا سوز کی جو ٹوماٹر کیوری کی طرح کا ہوتا ہے اس میں اورگیانو ڈلتا ہے اور یہ ہم پیزا سوز کو سب سے نیچے بچھا دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ایکوال ہی ہر جگہ پہ میرینیٹ کر دینا ہے جو گھر میں پیزا سوز بنایا ہوتا ہے تو اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھے بزاری جو پیزا سوز پسند نہیں ہے اس وجہ سے میں گھر میں ہی بنات ہوں یہ پر اس طریقے سے سارا آپ نے میرینیٹ کر لینا ہے سائٹ کو بھی اور سارے کو اچھی ترکی سے کور کر لینا ہے اس کے بعد سب سے نیچے میں ایک لیئر بچھاؤں گی چیز کی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیزا بنا ہوتا ہے اور اوپر صرف ایک چیز کی لیئر ڈالی ہوتی ہے تو وہ جب تھند ہوتا ہے تو بس اوپر سے ہلکی بریق سی لیئر ہوتی ہے وہ ترجہ دی اور باقی پیزا ہارڈ ہوتا ہے باقی پیزے میں کچھ بھی نہیں پشتا تو اس لیے پیزے کا اصل آپ نے ٹیس لینا ہو تو سب سے نیچے ایک لیئر بچھائیں اس میں چیز کی تا چاکہ اوپر سے لے نیچے تک آپ کو چیز کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا ملے پیزے میں جب چیز نہ ہو تو وہ پیزا نہیں ہوتا اب اس کے بعد ہم اس میں چکن بچھائیں گے چکن کو بھی آپ نے ایک وال ہی ہر جگہ پر ڈیوائیڈ کر کے رکھ کے استعمال بھی زیادہ کر ہوں جتنی اچھی آپ ٹوپنگ کریں گے اتنا ہی پیزے کا ٹیسٹ اچھ آئے گا اس طریقے سے میں اس کی کناروں کو بھی بہت اچھی طریقے سے فل کروں گے کیونکہ کنارے جب خالی رہ جاتے ہیں اور پھر وہ بچے چھوڑ دیتے پھر کرنے کے بعد اس میں olives alopino tomatoes capsicum ان سب چیزوں کو step by step اس پہ بچھائیں گے کچھ لوگ اس میں onion use کرتے ہیں کچھ لوگ capsicum اور tomatoes use نہیں کرتے آپ according to your taste آپ کو جو چیز اچھی لگے آپ اس کے اندر وہ ہی چیز use کریں بس basic pizza کا یہ تھا اس میں آپ corn بھی use کر سکتے ہیں آپ اس میں جو چیز use کر نا چاہے ویجی cheap pizza بنانا چاہے یا خالی cheese pizza بنانا چاہے تو آپ اس ی طریقے سے وہ ingredients use کریں گے اور پیزے میں جتنی ingredients use کریں گے pizza اتنا ہی tasty بنے گا اور اگر آپ اس میں onion use کر نا چاہتے ہیں تو onion کی cutting اس طریقے سے کریں گے آپ جتنی اس میں ویجی use کرنی سب کی cutting آپ نے سیم رکھ رکھ نی ہے اب میں اس میں الو پینو ڈال رہے ہوں الو پینو چیز کے بعد اگر سب سے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ بلکل بیک ہونے کے بعد بلکل ڈرائ ہو جاتی ہے اس لئے میں نے ایلو پینو کو بلکل اوپر نہیں ڈالا اس کو سینٹر میں ہی رکھ ہے ویسے بھی آپ جو بھی ویجز یا ایلو پینو یا آلکس کچھ بھی آپ یوز کریں گے اگر آپ دالنے کے بعد اس کے اوپر چیز کی کوٹنگ کریں تو پھر یہ چیزیں سوفٹ ہی رہیں گے یہ ہارڈ نہیں ہوں گی اور نہ ہی آور کوک ہوں گی اب میں نے اس کو میڈ میں ڈالا ہے سب سے نیچے میں نے چیز کی لئیر بچھائی ہے اس کے اوپر میں چیز اور چکن اور دوبارہ سے ہم نے اس طریقے سے چیز بچھا لی تو یہ چیز اور فل فلیور والا پیزا بنے گا چیز کو بھی آپ نے ایک وی ڈیوائیڈ کرنا ہے سب طرف اس طریقے سے کر کے اور اس کے بعد میں اس میں اورگینو کی تھوڑا سا میں اورگینو اس پر چھرک دیا جتنے میں کے اندر پیزا ٹری آرام سے آج اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو پیکٹ سولٹ کی اٹ کی ہے اس کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا 20 منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس طریقے کی کوئی چھنی یا پھر آپ کوئی برطن ایسا رکھ لیں جس پیزا ڈیش تھوڑی سی اوپر ہو جائے سولٹ سے اور اس کے اندر پیزا ڈیش کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھ ہے بھئی آپ لوگوں نے مجھے نو آون کی جو فرمائش کی تھی دیش کے میں بنائے یا پھر آون کے بغیر بنائے اس چکر میں اتنے ہاتھ برن ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے ہمیشہ بیکنگ کی ہے آون میں اور فرس ٹائم میں آپ دکھانے کے لئے دیش میں بنائے تو اس کی وجہ سے میرے بہت ہاتھ برن ہوئے یہاں پر 20 منٹ میں پیزا ریڈی ہو چکا ہے سولٹ کی وجہ سے پیزے تو ہو جائے گی لیکن اس پہ کلر نہیں آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں بہت اچھا اور بہت سوفٹ میٹیریل کا پیزا ریڈی ہو چکا ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے آپ میری ریسی بہت پسند آئے گی اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا میں آپ کو پیزے کی ایک لیئر اٹھا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پیزا یہ بہت سوفٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ایرائز ہوا ہے اور کتنی اچھی بیکنگ ہوئی ہے اس کی تو آپ بھی اون کے بغیر جن کے پاس اون نہیں ہے وہ بھی آپ پیزا بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو آپ گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا سی یو اللہ حافظ